ہلو میرے دوستوں امید ہے آپ سب ٹھیک سے ہوں گے بہت ساروں لوگ کی ریکویسٹ آ رہی تھی جو آئیما سے ہمیں یہ سرٹیفیکیٹ لینی ہے نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس پر ایک ویڈیو بنائیں اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹب بے سٹب انفرمیشن دوں گا کہ آپ یہ سرٹیفیکیٹ کیسے آئیما سے لے سکتے ہیں آپ کو کسی کو کوئی پیسے پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ٹریننگ میں چلے گی اور بہت سارے ایجنٹ اس کا فائدہ اٹھائیں گے جو بلکل دو پیسے کا کام ہے جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اپنے فون سے کر سکتے ہیں اس کے لیے ایجنٹ آپ کو سو دو سو دھائی سو یورو چارج کرے گا تو بیسٹ یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تو چلے کرتے ہیں سیدھا ویڈیو کو سٹارٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں سٹپ کیا آپ کو پروسس فالو کرنا ہے تو جی اس سرٹیفیکٹ کو لینے کے لیے ہمیں سمپلی کیا کرنا پڑے گا ایک فارم ڈاؤنوڈ کرنا پڑے گا ویب سائٹ سے اب وہ فارم ہم کیسے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل کروم یوز کر سکتے ہیں یا تو سفاری یوز کر سکتے ہیں میں اس ٹائم سفاری یوز کر رہا ہوں تو میں ٹائپ ان کروں گا سفاری میں سرٹ داؤں دیکلر ساؤں دو تیمپو جو آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں پروتگیشی میں ہے یہ سرٹ داؤں دیکلر ساؤں دو تیمپو اس کا مطلب ہے کہ مجھے سرٹیفیکٹ چاہیے جو ڈیکلیر کر سکتا ہے کہ میں کتنے ٹائم سے پروتگیشی میں ہوں تو آپ نے اس پر ٹائپ ان کر کے گو پر کلک کر دینا ہے آپ کے پاس بہت سارے ویڈیو شو ہوں گے جو کی موسٹی بریزیلین ویڈیوز ہے کیونکہ وہ بہت ٹائم سے اس چیز کو یوز کر رہے ہیں آپ نے نیچے سکرول کر دینا ہے دیکھیں یہاں پر لکھا رہا ہے ریکوائر میں انتو دو سرٹ داؤں اب آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ والا جو پیج ہے یہ سیف کی طرف سے تھا کیونکہ یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے یہ بہت زیادہ پرانی چیز ہے جب سیف تھا تب سے چلتی آ رہی ہے لیکن اب ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے تو اس لئے ہماری لئے ایک دم سے یہ نئی چیز ہو گیا ادروائز یہ بہت زیادہ پرانی چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیف بھی دے رہا تھا یہ اس ٹائم لیکن آپ نے سیف کا فارم ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہے آپ نے نیچے جانا ہے اور آپ نے ڈونڈنا ہے آئیما کا فارم دیکھیں آئیما کی اوفیشل ویب سائٹ ہے یہاں پر دیکھیں آئیما.gov.pt اور یہاں پر لکھا آ رہا ہے requirement to دوسر تداؤں دیکلر ساؤں تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک فارم کھلے گا جو آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ سفائری یوز کریں شیئر بیٹن پر کلک کر کے سیب تو فائلز اور ڈاؤنڈوڈ کر دینا ہے اگر آپ گوگل کروم یوز کریں تین بٹن پر کلک کر کے آپ نے ڈاؤنڈوڈ کر دینا ہے کسی بھی طرح فارم کو ڈاؤنڈوڈ کر دینا ہے فارم کو ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹیلز فیل کر دینا ہے اب ڈیٹیلز کیا کیا فیل کر دینا ہے وہ دھیان سے دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ایڈنٹیفیکس ساؤں یعنی آپ کی ایڈنٹیفیکیشن آپ کا نام سر نیم فاردرس نیم یعنی فول نیم آپ کا اور نیچے نیچنالیٹی برث آف پلیس ڈیٹ آف برث یہ ڈیٹیلز بھر دینا ہے پہلے سیکشن میں اس کے بعد دوسرا سیکشن ہے ریزیدنسی ہے ریزیدنسی ہے میں آپ نے کیا بھر دینا ہے یہاں پر جو آپ کا کرنٹ ایڈرس ہے پورتگال کا وہ آپ نے یہاں پر بھر دینا ہے اس کے بعد نیچے آف ریزیدنسی ہے اب یہاں پر دھیان رکھ دینا ہے جن لوگوں کے پاس ابھی فرسٹ ریزیدنسی کارڈ نہیں ہے وہ لوگیں اپلائے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو اپلائے کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کے پاس فرسٹ ریزیدنسی کارڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو جن کے پاس فرسٹ ریزیدنسی کارڈ ہے وہ آپ نے فرسٹ ریزیدنسی کارڈ کی ڈیٹیلز یہاں پر فیل کریں گے دیکھیں ساری ڈیٹیلز فیل کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے جو یہاں پر دو باکس دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ کو دوسرے باکس پر ٹک مار کرنا ہے کیونکہ اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ جو ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دی جائے کہ آپ کتنے ٹائم سے پورتگال کی ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں تو یہ آپ نے ٹک کر دینا ہے دوسرا والا اس کے بعد نیچے یہاں پر اپنا سگنیچر کر دینا ہے اور یہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے آئیما کی ایمیل پر اب آئیما کی ایمیل کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فارم فیل کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کا پیڈیا فارمیٹ بنانا ہے سکین کر کے اور سینڈ کر دینا ہے جرال ایما.gov.pt یہ ان کی اوفیشل ایمیل ایڈرس ہے جو آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اسی پہ آپ نے یہ فارم سینڈ کر دینا ہے اور ساتھی میں ڈسکرپشن میں لکھ دینا ہے کہ مجھے یہ سرٹیفیکیٹ چاہیے میں نیشنالٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے یہ سرٹیفیکیٹ رکوائیڈ ہے بس یہ آپ نے لکھ دینا ہے اور سینڈ کر دینا ہے اپنی رجسٹر ایمیل ایڈرس جو آپ نے ایمی کے ساتھ رجسٹر کی ہے جس پہ آپ کو ابھی تک بائیو میٹرکس کی ایمیلز آ رہی تھی یا جب آپ ریزنسی کارڈ رنیو کرتے وہ یوز کرتے اس سے سینڈ کریں یہ بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے ایمی کے لیے آپ کو ڈھوننا کیونکہ ان کے پاس ریزنٹیشن آلریڈی ہوتی ہے بہت سارے لوگ دوسری ایمیل سے سینڈ کرتے ہیں پھر ایمیل سینڈ نہیں ہو پاتی ہے ریزن یہی ایک ہوتا ہے کہ آپ دوسری ایمیل ایڈرسے سینڈ کرتے ہیں جو کہ ریجسٹر نہیں ہوتی ہے تو ریجسٹر ایمیل ایڈرسے سینڈ کریں اس کو سینڈ کرنے کے بعد آپ نے ویٹ کر دینا ہے یا دو مہنے، دھائی مہنے، تین مہنے میں آئیم آپ کو ریسپانڈ کر دیتا ہے اور یہ سیٹیفیکیٹ آپ کو مل جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ ایزی پروسس ہے کوئی ڈیفکلٹ نہیں ہے کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ایجنٹ کو سو ڈیڑھ سو دو سو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نئی چیز ہے ہم لوگوں کے لیے جبکہ یہ چیز بہت زیادہ پرانی ہے بہت ٹائم سے چلتی آ رہی ہے جب تھی تب سے چلتی آ رہی ہے لیکن لوگ تب اس کا یوز نہیں کرتے تھے اس لئے ابھی ایک دم سے یہ مارکٹ میں یہ چیز آگئی تو اب ایجنٹ اس کا فائدہ اٹھائیں گے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی تو کمیٹ میں ضرور آپ لکھ سکتے ہیں کیا آپ کے تھوٹس کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے آپ ہمیشہ کانٹیٹ کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر ہے باقی ویڈیوز کے لئے ایک آنٹ کو فالو کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں all the best